خداوند سلطنت کرتا ہے زمین شادمان ہو بے شمار جزیرے خوشی منائے بادل اور تاریخی اس کے گرد ہے صداقت اور عدل اس کے تخت کی بنیادیں ہیں آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے میں شکیل سلیم لندن سے آج آپ کے سامنے ایوب بتیس واپ کی تلاوت کرنے کو ہوں کلاب مقدس میں یوں مرکوم ہے سو ان تینوں آدمیوں نے ایوب کو جواب دینا چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ اپنی نظر میں صادق تھا تب علیو بین براکیل بوزی کا جو رام کے خان نان سے تھا کہر بھڑکا اس کا کہر ایوب پر بھڑکا اس لیے کہ اس نے خداوند کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو راستہ رایا اور اس کے تینوں دوستوں پر بھی اس کا کہر بھڑکا اس لیے کہ انہوں انہیں جواب تو سوجا نہیں تو بھی انہوں نے ایوب کو مجرم ٹھہر آیا اور علیو بین ایوب تھے باتے کرنے سے اس لیے رکا رہا کہ وہ اس سے بڑے تھے تب علیوہو نے دیکھا کہ ان تینوں کے موں میں جواب نہ رہا تو اس کا کہر بھڑک اٹھا اور براکیل بوزی کا بیٹا علیوہو کہنے لگا میں جوان ہوں اور تم عمر رسیدہ ہو اس لیے میں رکا رہا اور اپنی رائے تینے کی جرت نہ کی میں نے کہا سال خردہ لوگ بولے اور عمر رسیدہ حکمت سیکھیں لیکن انسان میں روح ہے اور قادر مطلق کا دم خرد بخشتا ہے بڑے آدمی ہی اکل مند نہیں ہوتے اور عمر رسیدہ ہی انصاف کو نہیں سمجھتے اس لیے میں کہتا ہوں میری سنو میں بھی اپنے رائے دوں گا دیکھو میں تمہاری باتوں کے لیے رکا رہا جب تم الفاظ کی تلاش میں تھے میں تمہاری دلیلوں کا منتظر رہا بلکہ میں تمہاری طرف توجہ کرتا رہا اور دیکھو تم میں کوئی نہ تھا جو عیوب کو قائل کرتا یا اس کی باتوں کا جواب دیتا خبردار یہ نہ کہنا کہ ہم نے حکمت کو پا لیا خدا ہی اسے لا جواب کر سکتا ہے نہ کہ انسان کیونکہ نہ اس نے مجھے اپنی باتوں کا نشانہ بنایا نہ میں تمہاری سی تقریریں تقریروں سے اسے جواب دوں گا وہ حیران ہیں اور اب جواب نہیں دیتے ان کے پاس کہنے کو کوئی بات نہ رہی اور کیا میں رکا رہوں اس لیے کہ وہ بولتے نہیں اس لیے کہ وہ چھپ چاپ کھڑے ہیں اور اب جواب نہیں دیتے میں بھی اپنی بات کہوں گا میں بھی اپنی رائے دوں گا کیونکہ میں باتوں سے بھرا ہوں اور جو روح میرے اندر ہے وہ مجھے مجبور کرتی ہے دیکھو میرا پیٹ بے نکاس شراب کی ماند ہے وہ نئی مشکوں کی طرح پھٹنے ہی کو ہے میں بولوں گا تاکہ مجھے تسکین ہو میں اپنے لبوں کو کھولوں گا اور جواب دوں گا نہ میں کسی آنمی کی طرف داری کروں گا نہ میں کسی شخص کی خوش آمد کے خطاب دوں گا کیونکہ مجھے خوش آمد کے خطاب دینا نہیں آتا وانا میرا بنانے والا مجھے جلد اٹھا لیتا پاک کلام کے پڑھے سنیں سندھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو عزیزوں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جب آپ اس کلام کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ دوسروں تک اس کو پہنچانے کا وسیلہ بنیں اسے سسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ خدا ان کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکے میرے ساتھ ہم آواز ہو کر فلک شگاف نعرہ جای وسیقی